ایزا نگی رامی شہنشاہ وفا مجسمہ عیسیٰ رو قربانی سکہ سکینہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کا جشن پر شکو منانے کے لئے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری پروردگار قبول فرمائے ایک شعر ہے جو خواجہ نصیر الدین توسی نے اشارت کیا ہے اور وہ اتنا قابل توجہ قابل غور شعر تھا کہ اس کے بعد آنے والے بہت سارے علمان مومنین نے اپنی قبروں کے اوپر اسے کندہ کروایا شعر یہ تھا کہ وفدت علی الكریم بغیر ذات من الحسنات والقلب السلیم وہ کہتے ہیں کہ جب کریم نے اپنے یہاں دعوت پر بلایا ہو تو اپنے ساتھ کھانا لے کر جانا بہت بری بات ہے جب دسترخان ہی سخی کا بچھا ہوا ہو تو اپنے گھر سے روٹیاں لے کر آنا اس سے زیادہ بری بات اور کوئی نہیں ہے ہم بھی اسی طریقے سے دسترخان پر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس نیکیوں کی روٹیاں موجود نہیں ہیں ہمارے پاس حسنات نہیں ہیں نیکیاں نہیں ہیں ہم خالی حادث دسترخان پر آئے ہیں چونکہ باب الحوائش کے دسترخان ہے لہذا ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے اور یہ واقعاً یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یقیناً اپنی اپنی حاجات کو لے کر یہاں پر آئے ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ جب آپ جشن میں شرکت کریں تو ہمیں بھی اپنے دعاوں کے اندر یاد رکھا کریں یہاں مولا غازی عباس کا علم بھی موجود ہے ہمارے دائیں بائیں دونوں جانب مولا غازی عباس کا علم موجود ہے اور واقعاً یہ علم وہ ہے کہ جس نے بہت سے انبیاء کو سہارا دیا ہے مولیاء کو سہارا دیا ہے مومنین کو سہارا دیا ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر دور میں انساء کا حشم ہو جائے ہر دور میں انساء کا حشم ہو جائے مینارہ تہذیب امم ہو جائے مینارہ تہذیب امم ہو جائے وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے اللہ علیہ اللہ علیہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو اس علم کے سائے کو تلاش کرتے کرتے ہم یہاں تک آئے ہیں اور پھر میں آپ کی خدم میں ارز کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ مولا غازی عباس چونکہ مولا کائنات کے فرزند ہیں اس لیے ہم ان کا جشن منا رہے ہیں توجہ رکھئے گا عباس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں توجہ فرمائیے گا کیونکہ علیہ مرتضی کے بہت سی اولادیں ہیں ان کے بہت سے فرزند ہیں کم از کم جو تعداد ملتی ہے وہ بارہ لڑکے اور تیرہ لڑکیاں تھیں لیکن ہم کسی اور کا جشن اس طریقے سے نہیں بناتے جس طریقے سے مولا غازی عباس کا جشن بناتے ہیں تو مولا غازی عباس کے لئے یہ فخر کا باعث نہیں ہے کہ وہ امام زادے ہیں مولا کائنات کے فرزند ہیں یہ فخر بھی نہیں ہے کہ وہ شجاع ہیں وہ دلیر ہیں یہ فخر بھی نہیں ہے کہ وہ قمر بنی حاشم ہیں بلکہ فخر عباس یہ ہے کہ ان ساری خصوصیات ہونے کے باوجود وہ حسین کے غلام ہیں اور نہ عباس کو وہ کمالات ملے ہوئے تھے کہ اگر دعویٰ امامت کر جاتے ہیں تو امامت کا نیا سلسلہ بن جاتا لیکن مولا غازی عباس کی شان یہ ہے کہ سارے فضائل ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو امام کا غلام سمجھا اسی لئے چھٹے سرکار جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے امام وقت چھٹے سرکار اس طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہ العبدالصالح المتیع للہ ولرسولہ ولعمیر المؤمنین والحسن والحسین سلام اس عبدالصالح پر جو اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا مولا علی کی اطاعت کرنے والا تھا امام حسن کی امام حسین کی اطاعت کرنے والا تھا تو فخر عباس یہ ہے کہ سارے کمالات ہونے کے باوجود متیع امام وقت تھے یہ ہے فخر عباس اور کسی نے کیا خوب کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ میں اقوال نہیں یہ تو کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں مولا غازی عباس کی وفا اس منزل پر ہے مولا غازی عباس کی اطاعت اس منزل پر ہے اور وہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت سرنام کلام میں پیش کی اس کی بہترین مزداق ہے مولا غازی عباس زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے ہیں تو امیر المومنین کل نے ایمان کے بیٹے ہیں عباس جو عمل صالح کرنے والے ہوا عمل صالح کی سندی ہے مولا امام صادق نے آئے السلام علیکہ ایوہل عبدالصالح عمل صالح کرنے والے ہیں اور تواصو بالحق و تواصو بالصبر کہ جو حق کی نصیت کرنے والا ہو صبر کی نصیت کرنے والا ہو مولا غازی عباس کی پوری زندگی میں یہی نظر آتا ہے وفا کی آخری منزل پر ہے عباس اور کس نے کیا خوب کہا دیکھیں یہاں پر مولا غازی عباس کی بہت سے فضائل ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں کتنی واقعات ہیں جس کے اندر مولا نے بیان فرمایا امیر المومنین اپنی آگوش میں جب مولا غازی عباس کو رکھا تھا تو فرماتے ہیں کہ کہو ایک مولا غازی عباس نے کہا ایک کہا کہو دو رک گئے وہاں پر عباس کہنے لگے کہ جس زبان سے میں نے اسے ایک کہا ہے اسے دو کہنے میں شرم آتی ہے وہ ایمان ہے پروردگار پر وہ یقین تھا مولا غازی عباس کو اسی لئے جب دائیں بازو قلم ہوا ہے میرے غازی عباس کا تو اس وقت زبان سے شیر جاری کیا ہے خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائیں ہاں کو قلم بھی کر دیا تو میں دین کی حمایت کرنے سے باز نہیں آؤں گا دین کی ہمیشہ حمایت کرتا رہاں گا مولا غازی عباس کی شان یہ ہے لیکن اس شان کی وجہ سے مولا کو کیا احزاز ملا ہے وہ سنیے گا مولا غازی عباس کو احزاز کیا ملا دونوں شانیں قلم ہو گئے پانی لینے کے لئے چلے تھے پانی خیمے تک نہیں پہنچا سکے یہی ہوا ہے تاریخ کے اندر اب سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کربلا میں جو مثل حیدر کررار ہے وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا تا قیامت پانی اس کی قبر کا زبار ہے آپ نے کتنے مزارات کی زیادت کی ہوگی ہمیں بھی شرف حاصل ہوا کتنے روزوں کی زیادت کی ہوگی کہیں پر یہ کرامت نظر نہیں آئی جب مولا غازی عباس کے روزے میں نظر آئی گی آپ کو معلوم ہے کہ اصلی قبر نیچے سردہ میں موجود ہے مولا حسین کی قبر مبارک بھی سردہ میں موجود ہے کتنے ہی نبیوں کی زیارتیں موجود ہیں کسی کی زیارت پر یہ منظر نظر نہیں آئے گا جو عباس کی زیارت پر ہے مولا غازی عباس کو وہ فخر راتا ہوا اور خود تائر القادری کے جملے ہیں کہ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر قبر عباس گرد پانی موجود تھا اور میں نے اس میں اترنے کے بعد اس پانی کو اپنے چلوں میں اٹھائیا اسے سونگا ہے کہ کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے کتنا اصحا ہو گیا کہ اس کے اندر اب خدا نہ خواستہ بو تو نہیں آگئی ہے تو کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جب اس پانی کو چلوں میں اٹھا کر سونگنا شروع کیا ہے تو نہ اس کے اندر بدبو تھی نہ تافن تھا اگر اس کے اندر کوئی چیز پاتے تھی تو وفا کی خوشبو پائے جاتی مولا غازی عباس کی پیاس کو اس طریقے سے خدا نے بجایا ہے تو مولا غازی عباس کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ متی اے امام تھے وہ متی اے خدا تھے اور پھر سنیے کہ مولا غازی عباس کو اس وجہ سے کیا عزازات ملے ہیں کبھی حضرت فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا کبھی بی بی نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو کبھی مولا اپنے دعاوں کے اندر مانگتے ہیں عباس کو کبھی چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ ہمارے چچا عباس چچا گئے گا پکارتے ہیں کبھی زمانے کا امام پکارتا ہے کاش تم ہمارے لشکر کے لمدار ہوتے ہیں صرف آپ کی خدمت مثالیں بیان کرو اور زحمت کو تمام کروں گا بی بی نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو سلام پہنچانا میں موجود نہیں ہوں گی میرے بیٹے کو سلام دینا ایک روایت ملتی ہے اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا محشر لگا ہوا ہوگا پیغمبر کرم موجود ہوں گے لوگ ہوں گے امتی ہوں گے ایک مرتبہ پیغمبر کر مولاہ کائنات کو بلا کر کہیں گے اے علی میری بیٹی سے پوچھ کر آؤ میری امت کے شفاعت کے لئے کیا لائی ہیں میری امت کے شفاعت کے لئے میری بیٹی کیا لائی ہیں اس وقت جب مولاہ کائنات جائیں گے سیدہ کائنات کے پاس تو سیدہ کائنات فرمائیں گی اب سنیئے گا کیا فرمائیں گی میرے بابا سے جا کر کہہ دیجئے کہ اس مقام پر آپ کی امت کے شفاعت کے لئے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے شانے ہی کافی ہیں وہ مقام پایا ہے غازی عباس میرے بیٹا کیا فاطمہ زہرہ نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو اور پھر ایک مرتبہ آپ نے واقعی اقین سنا ہوگا سب میں دوبارہ سے یاد عبری کروارہ ہوں ایک شخص تھا جو کربلا زیارت پر گیا مولا حسین کی زیارت پر جائے کرتا تھا بار بار امام احلی مقام کی زیارت پر جاتا تھا مولا غازی عباس کی زیارت سے غافل تھا مولا زیارت پر نہیں جائے کرتا تھا کہتا تھا امام ہیں امام کی زیارت زیادہ مقدم ہیں امام کی زیارت پر جانا چاہیے کربلا میں موجود ہو کر مولا حسین کی زیارت پر جاتا تھا عباس کی زیارت پر مولا غازی عباس کی زیارت پر نہیں جاتا تھا ایک مرتبہ خواب میں بی بی تشریف لائی اور فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت پر نہیں جاتا جواب میں کہتا ہے بی بی میں تو آپ کے بیٹے ہی کی زیارت پر جاتا ہوں اور کسی اور کی زیارت پر تو جاتا ہی نہیں میں تو آپ کی بیٹے حسین کی زیارت پر جاتا ہوں کم میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا حسین کی زیارت پر تو نہیں جاتا میرے بیٹے عباس کی زیارت پر تو نہیں جاتا بار بار اپنا بیٹا کہا ہے عباس علمدار کو وہ اعزاز پایا ہے میرا غازی عباس تھے اور پھر چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام اشاہ فرماتے ہیں کب چچا کہا ہے فرمایا کان اممنا العباس بن علی نافذ البصیرہ وصلب الایمان ہمارے چچا عباس امام ہر ایک کو اس طرح پکارتے نہیں ہیں اس طرح سے نہیں پکارتے حتی بھائی ہو حتی رشتدار ہو تب بھی اس طرح سے نہیں پکارتے فرماتے کان اممنا العباس چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ بصیرت رکھنے والے تھے وصلب الایمان ایمان کا پہاڑ تھے وہ جس کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور ہو وہ دل چاہتا ہے کہ تلوار نکالے جہاد کرے لیکن اگر امام وقت نے کہہ دیا کہ تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے تلوار نہیں چلانی ہے تو عباس کے چلتی ہوئے تلوار نیام میں چلے گئی اسے کہتے ہیں عباس تو امام وقت بھی یہ فرماتے ہیں اور خود چھٹے سرکار کے ایک اور جملہ یہ ہے قیامت کا میدان ہوگا سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا مولا غازی عباس جب تشریف لائیں گے اور ان کے مقام و منزلت کو شہدہ دیکھیں گے تو رشت کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے ہیں تھک تو نہیں کہے ہیں عام افراد کی بات نہیں کی جا رہی ہے شہدہ جناب آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے شہدہ ہیں جتنے شہید ہیں جب وہ قیامت کے میدان میں غازی عباس کا مقام دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم غازی عباس کی طرح کیسے شہید ہوئے ہوتے وہ مقام پایا ہے غازی عباس اور زمانے کے امام کا بس ایک جملہ آپ کی خدم بیان کرو زحمت کا تمام کرو جمکران میں ایک شخصہ جو جائے کرتا تھا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لئے امام زمانہ سے پکارا کرتا تھا اپنی حاجات کو طلب کیا کرتا تھا نہ امام زمانہ خواب میں آئے ہیں نہ اس سے ملاقات ہو سکی لیکن جب بار بار جاتا رہا جاتا رہا اور کوئی گفتگو نہیں ہو پائی کوئی ملاقات نہیں ہو پائی تو ایک مرتبہ جمکران جا کر امام زمانہ کو مخاطبہ کہا اے امام زمانہ میں بعد بار آتا ہوں تاکہ آپ کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگو مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر مسجد جمکران میں کھڑے رہ کر کسی اور کا وسیلہ بناوں چاہے وہ عباسی کیوں نہ ہو مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر آپ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ بناوں چاہے وہ غازی عباسی کیوں نہ ہو بس یہ جملے ادا نہ ہونے تھے رات مایہ خواب میں زمانے کی امام تشریف لائے اور فرمایا نہ صرف یہ کہ ہم پسند نہیں کرتے بلکہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ تم ہم سے عباس کے وسیلے سے مانگو عباس کے وسیلے سے ہم سے مانگو تو ہم اس وسیلے کو رد نہیں کرتے ہیں کسی عالم دین نے جملہ کہا ہے بس اس جملے پر عباس سے بات نکلتے جا رہی ہے وقت کافی ہو چکا ہے ایک اور جملہ میں آپ کے خاندرس کروں کہا کہ جب مولا غازی عباس کے روزے کی زیارت نصیب ہونا تو وہاں کھڑے رہ کر اپنے ساری حاجتیں مانگنا سارے واسطے طلب کرنا لیکن ایک واسطہ عباس کو نہ دینا ایک نام مولا غازی عباس کے روزے پنا لینا ہر ایک نام لے لینا ہر ایک امام کو پکار لینا لیکن ایک نام غازی عباس کے روزے پنا لینا وہ کون سا نام تھا کہنے لگے سکینہ کا نام عباس کے روزے پنا لینا اس وقت عباس کا دل بھی پھٹ جاتا ہے جب نام سکینہ آتا ہے اور اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکینہ کا واسطہ اگر عباس کو دیا جائے تو یہ واسطہ رد نہیں ہوتا اور غازی عباس کا واسطہ زمانے کہ امام کو دیا جائے تو وہ واسطہ بھی رد نہیں ہوتا بس ایک دعا کا جملہ کہ جو خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بار بار علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ آپ کی خط بیان کرو سب میرے ساتھ دیجئے گا اور اس کے بعد اعتماع سے دعا کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے زعا کے ترجمہ آپ کی خط بیان کرو کہ اے وہ ذات جو اپنے بھائی حسین کے غم کو دور کرنے والی تھی میں اپنے غموں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غموں کو دور کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے اے باب الحوائج اے باب المراد اے باب الحسین آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ آپ کو آپ کے امام حسین کا واسطہ آپ کو شہدہ کربلا کا واسطہ آپ کو نننی سکینہ کا واسطہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے پروردگارہ تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ جو جو یہاں پر جھولیاں لے کر آئے ہیں ان کی ساری جھولیوں کو پر یہاں سے بھیج دینا پروردگارہ تجھے غازی عباس کا واسطہ ہمیں ازارت کربلا معلہ نصیب فرمام چاردہ معصومین کی ازارت نصیب فرمام حجر عمرے کے سعادت نصیب فرمام جہاں جہاں پر مومنین موجودے شیعہ نے حیدر کررار آبادن تمام کی جان مال عزت و عبر کے حفاظت فرمام جو یہاں پر آئے ہیں ملک غیر کے اندر آئے ہیں یہاں پر کام کاج کے سسلے میں پڑھائی کے سسلے موجود ہیں انہیں خیر و آفیت کے ساتھ وطن میں لوٹنا نصیب فرمام والدین کو ہم سے غرازی و خوشنود فرمام پالنے والے جو شادی کی عمروں تک نوجوان لڑکی لڑکیاں پہنچ چکی ہیں انہیں بہترین رشتے نصیب فرمام پلوردگارہ جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں مولا غازی عباس کے صدقے میں اولاد سالیہ اور اولاد نرینہ اتا فرمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ اتا فرمام تمام مریشانی پرام مظالم سے انتقام کے لئے اپنے آخری حجت اور حادی امام عصر والزما کے ظہور میں تعجیل فرمام ہمیں ان کے عوان و انصار راشقین و محبین مشمار فرمام ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الراحمین